اسلام علیکم گائز کیا حال چاہلا ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاغ ہوں گے آج اس ٹوپک کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے مگنیٹک کنٹیکٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ آج میں مگنیٹک کنٹیکٹر کی بارے میں کمپلیٹ ویڈیو بتاؤں گا اور اس کے استعمالات کے بارے میں بتاؤں گا مگنیٹک کنٹیکٹر موسٹلی ثری فیس سرکٹروں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو سنگل فیس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ثری فیس کے لیے ثری فیس موٹر کے سٹارڈ ڈالٹا کنیکشن کو اور وز فارورڈ کنیکشن کو کنیکشن کرنے کے لیے یہ مگنیٹک کنٹیکٹر استعمال مگنیٹک کنٹیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ گھر کی جو وائرنگ کا آٹومیٹک چینج آور بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آٹومیٹک چینج آور بنانے کی ویڈیو بناؤں گا اب ہم اس کے بارے میں اس کے پوائنٹس کے طرف چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوگے یہ اگر 3 فیس سپلائی دینے گے تو ہم یہاں پر فیس 1 فیس 2 اور فیس 3 دے دیں گے اور یہاں سے فیس 1 فیس 2 اور فیس 3 ہمارے جو آؤٹپوٹ ہو رہی ہوگی یعنی کہ ہم نے یہاں سے یہ وہ 3 فیس کے لیے 3 فیسوں کے لیے 3 فیس کے لیے 3 پوائنٹس ہم انپوٹس دے دیں گے اور یہ کیونکہ یہ مگنیٹک کنٹیکٹر کوائل سے اپریٹ ہوتا ہے تو یہ بلے جو دو پوائنٹ ہیں یہ بلے جو دو پوائنٹس ہیں یہ کوائل کے پوائنٹس ہیں یعنی کہ ہم یہاں پر فیس لگائیں گے اور یہاں پر ہم نیوڈل لگائیں گے جیسے ہی ہم یہاں پر فیس اور یہاں پر نیوڈل لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا مگنیٹک کونٹیکٹر جو ہے یہ آن ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ بلے جو اوپر والا یہ نیچے کو ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارا مگنیٹک کونٹیکٹر آن ہو جاتا ہے یا جبکہ اس کے یہ والے جو پوائنٹ ہے اوپر والے یہ والے پوائنٹ اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اس کے نارملی کلوز پوائنٹ ہے یعنی کہ یہ عام حالت میں یہ کلوز ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں سے اگر ہم فیس دے رہے ہیں دے دیتے ہیں تو یہاں سے ہمیں فیس مر رہا ہوتا ہے عام حالت میں ہم اس کو اپریٹ نہیں کر رہے ہیں جبکہ اس کے یہ والے جو نیچے والے پوائنٹ ہے یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ جو ہیں یہ اس کے نارملی اوپن پوائنٹ ہے یعنی کہ یہاں پر اگر ہم نے فیس دے دیا ہے اور یہاں پر ہمیں فیس نہیں ملے گا جب تک ہم مرکنیٹر کنیکٹر کو سپلائی دے کر اس کو آن نہیں کر لیں گے چلو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے نارملی اوپن اور نارملی پوائنٹ اور کلوز پوائنٹ کے لیے ملٹی میٹر کی پروپ ایک ادھر لگاؤں گا اور ایک ادھر لگاؤں گا اس سے واضح آ رہی ہے یعنی کہ یہ اس کے نارملی پوائنٹ ہے اور جبکہ یہ میں اس کے یہ ایک وائر ادھر نیچے والے پوائنٹ پر لگاتا ہوں اور ایک والی یہ ادھر اوپر والے پوائنٹ پر لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا نارملی اوپن پوائنٹس ہے یہاں پر ہمیں کوئی بزر کی بزر نہیں سنائی دے رہا یعنی کہ یہ اس کا نارملی اوپن پوائنٹس ہے اب ہم اس کی کوائل کو سپلائی دے کر چیک کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں آپ کوائل کی اس سیٹ پہ فیس لگا دو یا اس سیٹ پہ فیس لگا دو اس کا کوئی شو نہیں ہے آپ جس سیٹ پہ ایک سیٹ پہ فیس لگا دو اور ایک سیٹ پہ نیوٹل لگا دیں گے تو یہ اس کی کوائل کو فیس ملنا سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جو نیکس جو سٹارل ڈلڈا سٹارٹر ہے یا دوسرے پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں چلا کر دکھاؤں گا آپ نے دیکھا جیسے ہی میں نے اس کو آن کیا تو یہ ہمارا جو مگنیٹر کنیکٹر آن ہو گیا اور یہ کام کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ایٹی الیکٹک کو چینل کو سکرائب کرو لائک کرو اور دوستوں کے ساتھ میرے لنک کو شیئر کرو تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکیں انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ